مولانا فضل الرحمان کی جنرل فیض سے ملاقات ہوئی تو اس میں جنرل فیض نے آخر کیا کہا تھا مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر میڈیا پر آئے اور عجیب و غریب انکشاف کر دیا چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کی مخالفت کی تھی لیکن آقا نے خبردار کیا تو امران خان چپ ہو گیا اب جبکہ امران خان نے عدالت میں یہ کہا کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقات میں اس پروگرام کی حمایت نہ کرتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا تھا تو اس پر مولانا کیسے خاموش رہ سکتے تھے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ جنرل اٹائٹ فیض حمید نے مجھے ملاقات کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا تھا لیکن میرے نہ جانے پر وہ خود ہی ملاقات کے لیے پہنچ گئے جنرل فیض حمید نے ملاقات کے دوران کہا کہ ہم سسٹم میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں لیکن میں نے انہیں انکار کر دیا تھا یعنی آپ یہ اندازہ کیجئے کہ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سے ہی یہ چاہتے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں آن بیٹھیں اور پھر انہوں نے ہی جنرل فیض کو انکار کر دیا مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مجھ سے ملاقات کے بعد ساری اپوزیشن کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزارا گیا انہوں نے کہا کہ جنرل فیض نے ملاقات میں مجھ سے تین باتیں کی تھی کہ میں آپ کو سینٹ کا رکن اور پھر چیرمن سینٹ کی سیٹ پر دیکھنا چاہتا ہوں آپ نے سسٹم میں تبدیلی لانی ہے لیکن میں نے انہیں انکار کر دیا چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کی مخالفت کی تھی لیکن جب آئی ایم ایف ان کے پاس گیا تو کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے آقا نے پہنچ کر اسے خبردار کیا تو پھر وہ چپ ہو گیا اس کے علاوہ سینئر صحافیوں سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آصف علی ذرداری اور لیگی رہنماؤں کو پی ڈی ایم کو اعتماد میں لے کر دبائی میں ملاقات کرنی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں کیا گیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں اس لیے ان سے مذاکرات بارے نہیں پوچھ سکتے لیکن پی ایم ایل این کو دبائی اجلاس کے حوالے سے پہلے ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا انہوں نے آئندہ الیکشن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پڑھوں گے ایک ماہ میں سن، بلوچستان اور وفاق میں نگران حکومتیں قائم ہو جائیں گی جس کے بعد اگست میں ہم اقتدار چھوڑ دیں گے پھر انتخابات کروانا نگران حکومت کی ہی ذمہ داری ہوگی گزشتہ انتخابات کے بعد ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا کی گئیں لیکن ہم نے تحمل سے تمام چیزیں برداشت کی